میرا نام پریانکہ ہے میں اپنے ماں باپ کی ایک لوٹی اولاد تھی میں نے اپنی پسند سے ایک رشی نام کے لڑکے سے شادی کی تھی ہماری شادی سے کوئی خوش نہیں تھا کیونکہ رشی کا کوئی پکت جوب نہیں تھا میرے پاپا کہتے تھے اس کے ساتھ تمہارا فیوچر سیف نہیں ہے پر میں اچھی جوب کرتی تھی اور کالج میں پڑتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں اور رشی ساتھ مل کر اپنی زندگی کے خرچ اٹھا لیں گے میرے پاپا کہتے تھے کہ مرد اور عورت مل کر کمائے اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن صرف عورت ہی کمائے اور مرد گھر پہ بیٹھے رہے تو ایسے مردوں پر دو مہینے میں ہی ایک عجیب سا اثر ہو جاتا ہے اور پھر وہے کمانے کا شوک بلکل ختم کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ گھر تو چل رہا ہے اور اپنی مستی میں وہے مگن ہو جاتا ہے میرے پاپا نے مجھے سمجھایا تھا کہ تم کسی بھی طرح اپنے پتی کو بگارنا مت میں نے کہا جن سے محبت کرتے ہیں انہی کو تو بگارتے ہیں تو میرے پاپا نے کہا کہ پتی پتنی کے رشتے میں اس طرح کی محبت جو آپ کے پارٹنر کو بگار دے بہت بری ثابت ہوتی ہے میرے ماں باپ نے مجھے بھاری دل کے ساتھ ودا کیا میں بھی جانتی تھی کہ وہے خوش نہیں ہیں برحال ہماری شادی ہو گئی رشی کا گھر میرے گھر سے چھوٹا تھا ان کا کھانا پینا بھی اچھا نہیں تھا اور کسی طرح مہینہ گزر کرتے تھے نہ آسان نہیں تھا پر پیار اور ہمارے رشتے کے لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا رشی ایسے تو میرے ساتھ ٹھیک تھا پر وقت کے ساتھ میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہے بہت ہی لاپروا انسان تھا اسے میری کوئی فکر نہیں تھی وہے صرف مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا جب اس نے مجھے حاصل کر لیا تو اس کی چاہت پوری ہو گئی اور مجھ میں اور گھر میں رکھے پنیچر میں کوئی فرق نہیں تھا ایک دن مجھے میری ساس نے سمجھایا تھا کہ نہ جانے تم جیسی اچھی لڑکی اس کے نصیب میں کیسے آگئی خیر وقت گزرنے لگا میرے یہاں اولاد کی کوئی خبر نہیں تھی رشی کی ماں کو ہمارے اولاد کی بہت خواہش تھی وہے دن رات دعائے کرتی اور بے چین رہتی میں رشی سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ بے اولاد کا علاج بہت مہنگے ہوتے ہیں جب عیشور کو منظور ہوگا اولاد ہو جائے گی جبکہ خود وہے ہر وقت اپنے فون میں بیزی رہتا ایک دن میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کی میں حیران رہ گئی میں نے دیکھا کی رشی دودھ میں کچھ ملا رہا تھا اور وہے جو بھی تھا وہے اس نے اپنی جیم میں رکھا ہوا تھا میں موقع کی تلاش میں رہنے لگی کہ وہے کیا چیز تھی جو رشی چھپ چھپ کر میرے دودھ میں ملایا کرتا تھا ایک دن وہے چیز میرے ہاتھ لگ گئی اور میں حیران وہ پریشان رہ گئی وہے پریگننسی نہ ہونے کی دوائی تھی رشی نہیں چاہتا تھا کہ میں ماں بنوں پر کیوں میں بہت مشکل سے اس چیز کو برداشت کر رہی تھی پر میں رشی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں اس سے پیار کرتی تھی اور اس بات کا انجام کچھ بھی اچھا نہیں نکلتا میں اس کو ماف کر کے خاموش ہو گئی میں نے یہ راز اپنے دل میں رکھ لیا میری شادی کو چار سال گزر گئے اور رشی کی ماں اپنے پوتے کی صورت دیکھنے کی خواہش اپنے دل میں لیے ہی اس دنیا سے چلی گئی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مجھے جو دن رات میرے پتی نے دوائی دی ہے ان کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہوئی ہے تب ہی یہ دیری ہو رہی ہے میں تو امید چھوڑ چکی تھی لیکن ایشور کی کرنی ایسی ہوئی کی ان کے جانے کے بعد ایک مہینے بعد ہی مجھے اولاد کی خوشی مل گئی اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دوائیہ دینے کے باوجود بھی میری پریگننسی کیسے ٹہر گئی ایشور اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اتنی دوائیہ کھانے کے باوجود ایشور نے مجھے اولاد کی خوشی سے نواز دیا تھا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کیونکہ تین سال تک میں نے رشی سے یہ ذکر نہیں کیا کی تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو بس چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی کیونکہ مجھے پتا تھا کی اگر میں اس سے بات کروں گی تو کوئی بہت بڑی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے گا وہ بہت زذباتی انسان تھا پھر میری پریگننسی کے پہلے مہینے سے ہی میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو اس نے مجھے ایک حیران کر دینے والی خبر سنائی کی میں ایک ساتھ ہی تین بچوں کی ماں بننے والی ہوں میں بہت خوش تھی ڈاکٹر کا کہنا تھا کی اس لئے میرے لیے یہ نو مہینے آسان نہیں ہوگا اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے میں نے عیشور کا شکریہ ادا کیا کہ اتنا انتظار کے بعد مجھے ایک ساتھ تین بچے ہونے والے تھے شاید یہ میرے صبر اور میری خاموشی کا ہی پل تھا مجھے ایسا لگتا تھا کی میری زندگی کے تین سال برباد ہو گئے اور میں ابھی تک ایک بھی بچے کی ماں نہ بن سکی لیکن اب جب میں ماں بننے والی تھی تو مجھے ایک ساتھ ہی تین بچے ملنے والے تھے شاید اسی کو انصاف کہتے ہیں میں نے سوچا کی میں رشی کو یہ بات ابھی نہیں بتاؤں گی تاکہ اسے ایک خوش غواری کا جھٹکہ لگے وقت گزرنے لگا میری پریگنینسی کو چھ مہینے گزر گئے اب میری طبیت بہت خراب رہنے لگی تھی میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کی میں ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتی تھی رشی بھی مجھ سے تنگ رہنے لگا تھا کہتا تھا میں انسان نہیں لگتی اسے مجھے دیکھ کر عجیب محسوس ہوتا ہے میرا بڑا پیٹ میرے لیے شرمیندگی کا سبب بن رہا تھا میں نے جوب چھوڑ دی تھی پریگنینسی کے چھٹے مہینے میں ہی اتنا بڑا پیٹ نکلنا بہت حیرانی کی بات تھی محلے سے کوئی عورت آ جاتی تو وہ بھی حیران ہوتی تھی کہ ابھی تو چھٹا مہینہ ہی ہوا ہے چھٹے مہینے میں تو عورتوں کا اتنا پیٹ نہیں نکلتا ڈپٹے سے چھپا لیا جاتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے تمہارا بچہ تو ٹھیک ہے کہیں تمہارے بچے یہ بھی کہنا شروع کر دیا گیا کہ میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں لگتا ہے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے میں دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی میں بیٹ پر لیٹی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی میرا دل میرے کعبوں میں نہیں تھا میں جانتی تھی کہ کچھ تو ہے جو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے میرے دماغ میں پہلے ہی گھنٹی بجی تھی اور جب وہ ڈاکٹر وہاں آئی اور مجھے چیک کرنے لگی تب بھی میں بہت ڈری ہوئی تھی اس کے بعد اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ میں تین بچوں کی ماں بننے والی ہوں اور کیونکہ میری صحت اس قابل نہیں ہے کہ تینوں بچوں کو ایک ساتھ صحت مند اور اچھے سے ڈلیور کر سکوں اس لئے مجھے دو بچوں کو صاف کرانا ہوگا ورنہ میرے تینوں بچے اور میری اپنی خود کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ میرے بچے نورمل نہیں ہوں میں بہت خبر آ گئی تھی یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی میں کیسے اپنے دو بچوں کو صاف کروا سکتی تھی میں بہت پریشان ہو گئی اب مجھے یہ بات رشی کو بتانی ہی تھی میں نے جیسے ہی اسے یہ بات بتایا تو صدمے میں اس کا برا حال ہو گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر کی بات مان لو وہ جو کہتی ہے وہی کرو رشی کے لئے یہ بات کہنا آسان تھا پر میں تو ماں تھی کیسے اپنے بچوں کو صاف کرا سکتی تھی میں رونے لگی آپ فکر نہیں کرو ہمارے بچوں کو اور مجھے کچھ نہیں ہوگا عشور ہے نا ہمارے ساتھ وہے سب اچھا ہی کرے گا میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ رشی میری بات کٹ کر بولا مجھے تمہاری فکر نہیں ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ تینوں بچے پیدا ہو گئے تو ہم ان کو کیسے سمحا لیں گے یہ کام تم سے اکیلے تو ہوگا نہیں تم کیا چاہتی ہو کی میں بھی تمہاری طرح کام چھوڑ کر گھر بیٹھ کر بچے سمحا لوں تو کھرچ کیسے پورے ہوں گے مجھے ایک صحت مند اولاد چاہیے تھی تین کمزور اور بیمار اولادیں نہیں جو ڈاکٹر کہتی ہے وہی کرو رشی نے تو آخری بات ہی کر ڈالی تھی وہے میری یا میرے بچوں کی فکر نہیں کرتا تھا اسے کھرچوں کی فکر تھی میں خود سب سمحا لوں گی ابھی وقت ہے میں پھر سے جوب کروں گی کیسے جمع کروں گی تمہیں اوپر کے خرچ نہیں کرنے دوں گی اس نے بھی کہہ دیا کی میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو اس کا نتیجہ بھی مجھے اکیلے ہی برداشت کرنا ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رشی ایسا انسان نکلے گا پر اب میں کیا کر سکتی تھی آنے والے تین چار مہینے میری زندگی کے مشکل تھے رشی نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا یہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا کسی بھی عورت کی زندگی کا سب سے مشکل وقت یہی ہوتا ہے میرے لیے تو مشکل زیادہ تھی کیونکہ ایک ساتھ تین بچے پیدا ہونے والے تھے اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا لیکن اس نے اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس کو چھپانا مشکل نہیں تھا میں اس کو جتنا بھی چھپاتی وہ پھر بھی بہت اچھے سے نظر آتا تھا میں رات کو زمین پر سوتی تھی تاکہ میرے بڑے پیٹ کی وجہ سے رشی کو کوئی تکلیف یا تنگی نہ ہو وہ بھی کہتا تھا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں میں دن میں کالج میں پڑھاتی وہاں سب مجھے عجیب نظروں سے گھورتے رہتے مجھ پر ہستے تھے کہتے تھے اس کو اس کے کسی ضرم کی سجا مل رہی ہے مجھ سے تو میرے اپنے ماں باپ نے بھی مو موڑ لیا تھا میں نے سب برداشت کیا اور ہمت نہیں ہاری اور اتنے پیسے جمع کر لیے کی بچوں کے ڈیلیوری کے وقت کے بعد میرے پاس چند مہینے سکون سے گزر جائیں پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا میری اور میرے بچوں کی جان تو بچ گئی تھی مگر میرے بچے کمزور پیدا ہوئے تھے ان کا وزن ملا کر بھی بہت کم تھا ان کو دو مہینے انڈر اب جرویشن رکھنے کی ضرورت تھی اور اس کا مطلب یہی تھا کی اور زیادہ خرچ لیکن میں نے پیسے تو جمع ہی کیے تھے اور جب اپنے پیسوں کی طرف میں جانے لگی تو پتا چلا کی پیسے اپنی جگہ پر نہیں تھے کیونکہ رشی میرے جمع کیے ہوئے پیسے لے کر اپنی کسی محبوبہ کے پاس چلا گیا تھا مجھے اس بات پر پہلے سے شک تھا اس نے مجھے ایسے وقت پر دھوکہ دیا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسپتال کی ایک ڈوکٹر اچھی تھی جس نے میرا سارا خرچ توٹھایا پر مجھے اسے وہے پیسے واپس بھی کرنے تھے میں اپنے بچوں کے ساتھ دو مہینے تک اسپتال میں رہی وہے تینوں ایک ساتھ روتے میں اگر ان پر ہاتھ رکھتی تو وہے چپ ہو جاتے تھے پر میں ایک ہی وقت میں ان تینوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی تھی میں نے کچھ سوچا اور اپنے ہاتھ جیسا لگنے والا ایک تکیا بنایا جو میں بچوں کے اوپر رکھتی تو وہے اسے میرا ہاتھ سمجھ کر سکون سے سو جاتے اسپتال کے ایک ڈوکٹر نائر نے یہ درشے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کی آپ نے یہ کیا بنایا ہے میں نے کہا کی ایک ہی وقت میں تینوں بچوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی اس لئے میں نے اپنے ہاتھ جیسا یہ تکیا بنایا ہے وہے اس بات پر حیران ہو گئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دے تو کیا میں ایک کام کر سکتا ہوں میں کہا کہ کون سا کام انہوں نے پہلے کہا کہ میرا نام ڈوکٹر نائر ہے اور میں اسی اسپتال میں کام کرتا ہوں میں ایسا پہلی بار دیکھا میں اس کی فوٹو بنا سکتا ہوں میں نے کہا کہ جی بنا لیجئے میں اسے روک تو نہیں سکتی تھی مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس لیے فوٹو لے رہے تھے انہوں نے میرے بنے اس تکیہ کی فوٹو لے کر شوشل میڈیا پر لگا دی لوگ اس کو دیکھ پر حیران ہونے لگے میں دو مہینے بعد اپنے بچوں کو لے کر گھر آگئی حالات میرے لیے ابھی بہت مشکل تھے میرے خوراک بلکل بھی اچھی نہیں تھی میرا پتی گھر پر نہیں تھا میں اکیلی تھی ساری ساری رات بچوں کے ساتھ جاگتی تھی ان کا دودھ پلانے کے لیے بہت مشکل اٹھانی پڑتی تھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کی میں ان کو دبے کا دودھ پلا سکوں میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں صدیوں سے بیمار ہوں میں بہت بری حالت میں تھی بار بار اپنے پتی کو یاد کرتی تھی کہ وہے کہاں چلا گیا کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا میں کیا کسور کر دیا یہ اس کی بھی تولات تھی اس نے اپنے بچوں کو دیکھا تک نہیں تھا کون تک نہیں کیا کہاں گیا تھا کچھ پتا نہیں تھا سر پر میرے کرز تھا بچے مجھے سمحال میں بہت مشکل ہو رہا تھا میری حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی بس ایشور سے یہی دعا کرتی رہی کہ وہی کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے ایک دن ڈاکٹر نائر میرے گھر آئے اور مجھے ایک خبر سنائی کی ایک کمپنی کو میرا بنایا ہاتھ والا تکیہ پسند آگیا ہے اور وہے میری اجادت سے اس کو بنانا چاہتی ہے وہے کمپنی مجھے ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم دے گی مجھے تو یقین نہیں آیا ڈاکٹر نائر اس کمپنی کی طرف سے پہلا چیک لے کر میرے گھر آئے تھے گھر کا اور بچوں کا حال دیکھ کر حیران ہوئے فورا اپنی کار میں بٹھا کر ہمیں بزار لے گئے اور گھر کا راشن اور بچوں کی ضرورت کا سمان خرید کر دیا وہے ایک اچھے انسان تھے اس کے بعد میرے حالات بدل گئے اب میرے پاس دولت بھی تھی اور گھر بیٹھ کر کر کرنے والا کام بھی ڈاکٹر نائر اکثر میرے گھر آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ان کے لئے چیز لاتے میرے بچے بھی ان کے ساتھ بہت گھل مل گئے تھے ایک دن میں نے ڈاکٹر نائر کی آنکھوں میں آسو دیکھے تو ان سے ان کی دکھ کی وجہ پوچھ بیٹھی انہوں نے بتایا کہ میں اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا تھا وہ پہلی بار پریگننٹ تھی پر کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ صاف کر دے نہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے پر وہ نہیں مانی کہتی تھی اس سے تو اچھا ہے میں خود مر بلکل میری پتنی جیسی ہے اس لئے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں مجھے ان کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا انہوں نے بھی میری بات سنی اور مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتے ہیں پر میرے دل میں اور مجھ سے اپنے کی معافی مانگ لگا وہ بہت شرمندہ تھا اپنے بچوں سے ملنے کے لیے ترس رہا تھا آخر وہ میرے بچوں کا باپ تھا اور میں بھی اسے معاف کرنا چاہتی تھی میں نے اسے معاف کر دیا وہ اپنے بیٹے سے مل کر بے حد خوش تھا اور بے فکر ہو کر بچے اس کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی آخر وہ ان کا باپ تھا کبھی کبھی رشتوں سے بہت زیادہ گفلت ہونا بھی آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے اور اسی طرح کبھی کبھی رشتوں پر بہت زیادہ بھروسہ کر لینا بھی آپ کے لیے مشکل کا سبب بن جاتا ہے لیکن میں بھروسہ نہ کرتی تو کیا کرتی آخر کو وہ اس کی اولاد تھی وہ بہت شرمندہ بھی تھا اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی پرانے دن یاد کیے اس نے کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا اسے میری اور بچوں کی بہت یاد آئی کی وہ واپس آ گیا ایک دن میں نے رشی کو بزار سے کول کی اور پوچھا بچے ٹھیک ہیں اس نے بتایا کہ ٹھیک ہیں وہ فون بند کرنا بھول گیا کیونکہ میں گھر کے نمبر پر کول کی تھی ساتھ ہی رشی کی موبائل بج گیا وہ وہ کھڑے ہو میرے پاس صرف اس لئے لوٹ کر آیا تھا تاکہ پھر سے مجھ سے میری دولت چُرا کر بھاگ سکے یہ تو وقت کی کرنی تھی کی مجھے اس کے رادو کا پتہ چل گیا میں دوسری بار رشی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی میں نے اس کے لئے کیا نہیں کیا اور مجھے میں گھر پر نہ ہوں تو وہ اس بیگ کی حفاظت کرے اگلے ہی ہفتے رشی موقع دیکھ کر وہ بیگ لے کر فرار ہو گیا اس بیگ میں نوٹ کی ایک تے تو ضرور تھی پر اس کے نیچے صرف انٹو کی تے تھی ان انٹو کا وجن تو لگ بھگ دس کلوں کے آس پاس تھا اب رشی کس مو سے واپس آتا اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کی اصلیت میں جان گئی تھی اس کے پاس مجھے بے وکوف بنانے کا ایک ہی موقع تھا اور وہ استعمال کر چکا تھا اب وہ واپس آ کر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے تمہارے پاس سے جو بیگ لے کر گیا تھا اس کے اندر تو پیسے نہیں تھے تو اب مجھے پیسے دو یا پھر سے مجھ پر بھروسہ کر لو وہ اب میرا بھروسہ کھو چکا تھا مجھے افسوس تو بہت ہوا پر وہ کہتے ہیں نہ کہ کبھی کبھی دھوکہ اس لئے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو لوگوں کی اصلے چہرے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے میں نے یہ سب ڈاکٹر نائر کو بتایا مجھے لگا تھا کہ اب وہ مجھے قبول نہیں کریں گے کیونکہ میرے انکار کے بعد وہ میرے گھر بھی نہیں آتے تھے پر جیسے برے انسان کبھی اپنی فطرت سے بدل نہیں سکتا ویسے ہی ایک اچھا انسان بھی اپنی فطرت کا پکہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر نائر ایک اچھے انسان تھے وہ مجھ سے شادی کرنے کو راضی ہو گئے انہوں نے میری ریشی سے ڈائی ورس کروانے میں بہت مدد کی ڈائی ورس ہونے کے بعد ہم نے شادی کر لی آج ہماری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر نائر سے میری ایک بیٹی ہے اور میرے بچے ان کو ہی پاپا کہتے ہیں ایک دن ریشی ہمارے گھر آیا تھا اس کو پیسو کی زورت تھی کہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے ڈاکٹر نائر نے پتہ کروایا اس کی بیٹی کے گردوں کا آپ پریشن تھا جو ڈاکٹر نائر نے فری میں کروا دیا اس دن میں نے ریشی میں ایک مجبور باپ دیکھا تھا وہ اپنے کیے پر اب جا کر سچ میں شرمندہ تھا اپنے بیٹوں سے ملنا چاہتا تھا پر اس دن میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ شاید ایک اچھا انسان اور ایک عورت ہونے کے ناتے میں تمہیں مارک کر دیا ہے پر ایک ماہ ہونے کے ناتے تمہیں کبھی مارک نہیں کروں گی میں ڈاکٹر نائر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ہم اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہیں میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ آج رشی کی ایک بیٹی تھی وہ اس کے لیے پیسے بھی کماتا تھا اسے سمحالتا بھی تھا سب کچھ کرتا تھا کیا وہ یہی سب کچھ میرے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نہیں کر سکتا تھا سچ ہے کہ آج کل پسند کی شادیوں میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں صرف ایک دوسرے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ورنہ سچی محبت کرنے والے ہمسفر جو آپ کے ساتھ ہر حال میں رہیں آپ کا ساتھ دیں بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے صرف پیار کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ اچھا ہمسفر تلاش کریں اور اس کے ساتھ اچھا ہمسفر بن کر رہیں امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے